پہلا پلے کونسا کیا آپ نے کس کے ساتھ کیا اور کیا تھا آپ کیا اس میں پارٹ پہلا پلے جو میں نے کیا تھا وہ پلے کا نام تھا انشاءاللہ اور میں نے مسٹر ساتیدیو دوبے تھے ڈیریکٹر ان کے ساتھ کام کیا اور میں نے تین پلے کیا ہیں اور سب ان کے ساتھ ہی کیا ہیں اور بہت ہی چھوٹا سا رول تھا دس منٹ کا رول تھا پر چھوٹا ہے پر بہت ہی ڈیفیدل تھا امیمیزی تو نہیں تھا کیونکہ یہ میری فرسٹ پلے تھا اور سٹیج پہ فرسٹ ٹائم تھا تو میرے لے تو بہت ہی ڈیفکر تھا پر میں نے بہت ہی ڈیفکر تھا پر میں نے بہت ہی ڈیفکر تھا کیسا ایکسپیرینس رہا ہے جو تین پلے کیا ہے کیا گروت دکھائی دیتی آپ کو اپنے بہت ہی گروت اور یہ میں نے اپنے آپ ریلائز کیا ہے اور جو جنہوں نے میرے پلے دیکھے ہیں دیکھے ہیں تینوں پلے جو دیکھے ہیں ان کو بھی یہ فیلنگ ہے کہ بہت ہی گروت ہے اور سٹیج پہ کام کرنا بہت ہی مزا آتا ہے کیونکہ آپ کو انسٹنٹ ریسپونس اور ریاکشن آپ کو ملتا ہے تو بہت ہی اچھا لگتا ہے سٹیج پر آنے سے کیا کانفیڈنس لیویل بھی بڑی ہے آپ کی کیا لگتا ہے دیفنیٹلی اگر آپ لائیو پرفورمنس کر رہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے اگر آپ کوئی غلطی یا کچھ بھی آپ کرو گے تو آمین آدینس دیفنیٹلی کیچا آن تو تو اگر آپ نے وہ رول کیا ہے لائیو آدینس کے سامنے اور کانفیڈنس تو آپ نے مستیکس نہیں کیا ہے تو دیفنیٹلی آپ کو کانفیڈنس آپ کو دیفنیٹلی ملتا ہے ستیج دیف دوبے ان کے ساتھ کیسا رہا ہے کام کرنے کا experience کیسے وہ کیا بہت ہی tough task master ہے آپ کو اتنا کام کرواتے ہیں کی but he's been very demanding اور ایک چیز میں ان سے ان سے میں نے سیکھا ہے کی آپ کو جلدی آپ کو آپ کو satisfied نہیں ہونا چاہیے you have to keep pushing yourself to do better and to do better تو میں اتنی easily satisfied نہیں ہوتی ہوں مجھے ہر performance یا جو بھی میں نے کیا کیامرا کے سامنے مجھے اس سے improve کرنا ہے ایک step آگے جانا ہے سٹیج پہ دوسرے آپ نے جو دو plays کیا ان کے ساتھ ان میں کس طرح کی بھومک آئے تھی کیا زیادہ longer paths تھے یا کیسے ایک تو longer paths تھے میں نے دو انشاءاللہ کے بعد میں نے دو اور play کیا جو ساہر میں نے کیا کافی اچھا رول تھا اور جو ثرد play میں نے کیا ایک مہینی پہلے وہ main role تھا اور بہت ہی تف رول تھا کیونکہ کیونکہ میرے پاس دو سال کے experience ہے میں نے دو سٹیج پہ اور اتنے جلدی یہ ایسا role مل گیا تو میرے لئے تو بہت ہی تف تھا اور وہ character ہی کچھ easy character نہیں تھا تین مہینے کے رہسل میں نے کی اور میرے مان میں ایک ہی خیال تھا کہ اگر میں یہ role کر سکتی ہوں یہ character کر سکتی ہوں تو میں کچھ بھی کر سکتی ہوں کیونکہ ایک منٹ میں یہ لڑکی ہے اور دوسرے منٹ میں یہ رو رہی ہے تو بہت ہی تف تھا اور بہت ہی تف تھے کیا نام ہیں ان دونوں plays دونوں english plays اور میری دوسری play تھی اس کا نام تھا magic pill اور last play میں نے کیا اس کا نام تھا it could only happen in london آپ کی پہلی فلم جو بنی تھی پیار میں کبھی کبھی تو آپ نے سٹار ڈاٹر ہوتے ہوئے کیسے اس طرح کا different small film کیونکہ جو ریزنز تھے وہ فلم کرنے کے لئے کیونکہ وہ کریکٹر بہت ہی اچھا تھا بہت 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 ریل تھا اور اور فلم بہت یونگ اور فریش تھی میں نے یہ سب چیزوں کے بارے میں نہیں سوچا کہ کوئی بڑے نام ہونے چاہیے کوئی بڑے پروڈیوسر کے ساتھ ہونا چاہیے کوئی بڑے نام پروڈیکٹ کے ساتھ اٹیچ ہے تو اس لئے میں کروں گی میں نے بس پروڈیکٹ میں میرا بلیف تھا اور اس لئے میں نے کیا نومل ہم دیکھتے ہیں آج کل کی ٹرینڈ ہے کہ سٹار سنز یا ڈاٹرز کو لانچ کیا جاتا ہے لیکن آپ کی فلم لانچ ویہیکل نہیں تھی تو کیا آپ کو اس سے یہ لگا لیا کیا آپ نے ایسا نہیں سوچا کہ کوئی لانچ ویہیکل ٹائپ کی فلم ہے نہیں آفر پیار میں کبھی کبھی ایک ریلیزیشن ہے کہ جو ڈیسیشن آپ لیتے ہیں اور فلم انڈریسٹری میں تھوڑے کیلکیولیٹیو یا کیلکیولیٹڈ ہونے چاہیے کیونکہ سرٹن فارمیلاز ہیں اور وہ فارمیلاز فولو کرنا ضروری ہے پر لانچ جو بھی ہے سمسیشنل لانچ کا مطلب نہیں ہے کہ سکسیسفل کریر آپ جیسے پاسٹ میں جو آئے ہیں جو بھی سٹار ڈاورٹر یا سٹار سن کنکہ لانچ سنسیشنل ہوئے پر سکسیسفل کریر نہیں ہیں تو کوئی سکیورٹی نہیں ہے انڈسٹری میں آپ کی پیرنس کی فاملی کی کیا ریاکشن تھی جب آپ نے یہ فلم کری اس میں پوری می دیسیشن میں اپنے دیسیشن اپنے آپ لیتی ہوں میں نے ان کو کہا کہ یہ پروڑیکٹ ہے اور یہ روڑ ہے اور یہ لوگ بنا رہے ہیں اور میں نے پوچھا کہ ان کی ادوائز کیلئے پوچھا اور مجھے کہا کیا ان کی فیلنگ تھی اور میں اپنی دیسیشن اپنے آپ لیتی ہوں کیسے آپ سوچتے ہیں پیار میں کبھی کبھی کے بارے میں آج میں وہ دیسیشن کبھی نہیں ریگریٹ کروں گی اگر فلم نہیں چلی اور میرے لے کوئی بینیفٹ یا کچھ نہیں ہوا پر اس ٹائم پہ جب میں نے دیسیشن دی تھی عیدہ ہوں میں لیکن نوو تا اپنے آپ میں بلیف رکھنا اور مشواس رکھنا کسا رہا ایک دیریکٹر پوری اپنے اپنے ہم زندگی ہم ہم نے کیا جیسے اگر میں کسی کو دیکھ رہی تھی شورت دیتے وقت تو اگر میں کچھ بھی کہہ سکتی تھی جو ان کو help کر سکتا تھا ان کی performance کو بہتر کر سکتا تھا تو definitely we always help each other and young cast تھا تو it was a lot of fun کیوں نہیں چلی آپ کو کیا لگتا ہے وہ کونسی چیز ہے آپ میں جو آپ کو لگتا ہے that you know you like about yourself um i think self-confidence willpower definitely um کیونکہ میں اتنی ازلی کوئی چیز میں جب آپ نہیں کرتی ہوں i really go after it and uh itni ازلی میں i don't i don't lose hope that easily اور وہ کونسی بات ہے خود کی جو آپ پسند نہیں کرتی ڈا پسند کرتی ہوں کچھ نہیں میں بہت ہی زیادہ سوچتی ہوں i mean جہاں مجھے سوچنا نہیں چاہیے میں وہاں ہی سوچتی ہوں اور at the end of it i drive myself crazy آپ کی مامی کے بارے میں کونسی وہ چیز ہے جو آپ ہمیشہ بہت پسند کرتی ہے یا سب سے زیادہ بہت ہی جنریس ہے ان کا دل بہت ہی بڑا ہے um i wish i try to be like her اور بہت ہی strong ہے اور اگر میں if i can be like her it'll be i would be very happy to be like her اور ان کے بارے میں کونسی وہ چیز ہے جو آپ پسند نہیں کرتی کونسی قولیٹی decision making میں اوہ واپری کوئی decision ہی نہیں کوئی decision بہت easily نہیں لے پاتے بہت ہی time لگاتے بہت ہی indecisive ہے اپنے پاپا کے بارے میں کونسی چیز ہے جو آپ بہت admire کرتی ہے یا کونسی قولیٹی ہے جو آپ لائک کرتی ہے ان کو کیا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے وہ چیز حاصل کرنے کے دے تو i think that's a very good quality اور وہ کونسی چیز ہے جو آپ پسند کرتی ہے آپ ان کے بارے میں بہت ہی موڈی ہے اور آپ کی بہی بہن ٹوینکل ان کے بارے میں کونسی قولیٹی ہے جو آپ بہت لائک کرتی ہے اور ہم breedشن چیز ہے جو آپ پسند کرتی ہے جو آپ اپر پسند کرتی ہے ہمم ججدی ہے جو آپ پسند کرتی ہے ہمم ججدی ہے ہمہ موسیقی